دوستو کیسے آپ سب بھی در ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹپک یہ ہے کہ ماسٹر کیج کیا ہوتا ہے اور ماسٹر کیج کیوں ضروری ہے ماسٹر کیج نہ ہونے کی وجہ سے میرا تازہ تازہ کل کیا نقصان ہوا ہے اس سے پہلے میرے کیا کیا نقصانات ہو چکے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کر رہتے ہیں ماسٹر کیج کیا ہوتا ہے ماسٹر کیج کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارا یہ والا ایک کیج ہے آٹھ کھانوں کا یہ والا کیج ہے چھے کھانے کا یہاں پہ یہ کیج ہیں یہاں پہ یہ والے کیج آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو سارے کیج ہیں یہ ایک روم کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اس روم کی چھت جو ہے وہ نہیں ہے قدرتی آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے اس روم کی چھت نہیں ہے تو اگر اس روم کی چھت ہوتی تو یہ مطلب انڈور سیٹ اپ ہو جاتا کمرے کے اندر رکھا ہوا اور ماسٹر کیج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چھت پہ بنا رکھا ہے یا باہر بنا رکھا ہے کوئی کیج اور اس کے گرد آپ نے بہت بڑا پنجرہ بنا رکھا ہے جس پنجرے کے اندر سارے چھوٹے چھوٹے پنجرے رکھے ہوئے ہیں جو بڑا پنجرہ ہوتا ہے جس کے اندر سارے چھوٹے چھوٹے پنجرے رکھے ہوتے ہیں چھوٹے کا مطلب یہ والے چھوٹے پنجرے میں شمار ہوتے ہیں چھوٹے پنجرے وہ نہیں ہیں جو ان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ایک پنجرہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ایک پنجرہ نظر آ رہا ہے یہ تو چھوٹے کیج ہیں تو اس طرح کے بڑے بڑے جو کیج ہوں گے وہ ایک بہت بڑے کیج کے اندر جس کی ساری باؤنڈری لائن کیج 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 اس طرف جالیاں مگرہ لگی ہوں اور ساتھ ایک دروازہ لگاؤ تو وہ سارا ایک ماسٹر کیج ہوتا ہے یہ آپ کو بتا چل گیا ماسٹر کیج کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ماسٹر کیج اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی پنجرے کا دور کلوز کرنا بھول جائیں اور برڈ وہاں سے نکل بھی جائیں تو بھی ماسٹر کیج کے اندر ہی رہیں اور وہ بھاگ نہ جائیں اڑنا جائیں فلائے نہ کر جائیں گم نہ ہو جائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے ماسٹر کیج کا تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ماسٹر کیج نہ ہونے کی وجہ سے میں کیا کیا نقصان اٹھا چکا ہوں دیکھیں یہ والا جو کیج ہے یہ رکھا ہوا تھا یہاں پہ یہاں پہ کیج رکھا ہوا تھا اور جناب میں نے ان کے اندر ڈالنی تھی نیسٹنگ میٹیریل میں نے اس کیج کے اندر ڈالا نیسٹنگ میٹیریل اور یہ دروازہ جو ہے یہ میں نے اس کو ایسے کر کے نیسٹنگ میٹیریل ڈالا تھا اور یہ دروازہ جو ہے نیچے آیا نہیں خود سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ رکاوٹ بنتی ہے اس کو نیچے آنے میں یہ دیکھیں تو یہ ایسے روانی سے آیا نہیں میں نے اس کے اندر جلدی سے نیسٹنگ میٹیریل اس کے اندر ڈالا ان سب کیجز کے اندر ڈالا اور یہ جو دور تھا یہ اوپن رہ گیا یہاں پہ ایز یو نو کہ یہاں پہ ایک میرا پیس تھا فیمیل فیشر کا اور وہ جو فیمیل فیشر کا پیس تھا اس کے نیچے وہ خود ہی اس نے ہیٹ پہ آکے انڈے دے دیئے تھے اور اس کے نیچے میں نے دو انڈے رکھے تھے کسی اور پیر کے جو اس والے کیج میں پیر ہے تو اس کے میں نے انڈے رکھے تو اس نے بچے نکال کے پار رکھے تھے ماشاءاللہ لیکن وہ نیئر ٹو سیلف ہی تھے بلکہ تقریباً سیلف ہو ہی گئے تھے کہ اس وقت وہ جو فیمیل تھی وہ یہاں سے نکلی اور پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو یہ ایک تو نقصان ہوا اور دوسرا ایک دن ایسے ہی ہوا کہ جناب ایک اور کیج کا جو دروازہ ہے وہ کسی طرح مجھ سے کھلا رہ گیا اور وہ اڑ گیا کبھی کبھی پرندے خود بھی ایسے شرارت کرتے ہوئے اس کیج کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور وہ کھیل کھیل کے دوران ہی یہاں سے یہاں باہر آ کے فلائے کر جاتے ہیں ایسا ہی ایک سین میرے ساتھ کل بھی ہوا وہ ہوا کچھ یوں کہ جس طرح آپ کو وہ اس میں ایک فوڈ نظر آ رہا ہے تو تین انڈے بوائل کر کے اس کے اندر رس مکس کر کے میں نے ان کو پروائیڈ کرنا تھا تو میں نے دن میں ایک فوڈ پروائیڈ کرنے سے پہلے میں نے کام یہ کیا کہ یہ جو آپ کو تسلہ نظر آ رہا ہے باٹا اس کو میں نے سیدھا کر کے رکھا اور جتنے بھی میں نے یہ سیڈ مکس ڈال رکھی ہوتی ہے وہ ساری سیڈ مکس میں نے نکال کے اس باٹے کے اندر رکھ دی اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں اس سیڈ مکس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سیڈ مکس کے ذرات نظر آ رہے ہیں تو اس سیڈ مکس کو میں نے تھوڑا سا صاف کر کے دوبارہ ڈالنا تھا اس وجہ سے میں نے سیڈ مکس کو نکالا تھا اور دوسرا یہ کہ تاکہ کوئی گھنٹے آدھے گھنٹے کا وقفہ آ جائے ان کو تھوڑی بہت بھوک لگے اور یہ شوک سے سیڈ مکس کی بجائے ایک فوڈ کو کھائیں اور جس کا ان کو فائدہ ہو اس وجہ سے میں نے سیڈ مکس ان کی آگے سے اٹھا دیا تھا تاکہ ان کو بھوک لگے اور یہ ایک فوڈ کو جلدی جلدی کھا کے ختم کر دیں لیکن بس وہ جلدی جلدی اسی لئے کہتے ہیں کہ جلدی کام شیطان کا تو اسی طرح میں نے یہ اس کو اوپر کیا اور یہ اس کو نکالا اور یہ جیسے اب ٹک نہیں رہا ہے تو کل ایسے یہ تھوڑا اوپر رہ گیا اور میری فینچیز جو تھی وہ پورا پیر ہی یہاں سے نکلا اور فلائے کر گیا تو اب سین کیا بنا وہ جب پیر یہاں سے نکلا تو میں انڈے اُبالنے کے لئے رکھ دیئے تھے گیا سیلنڈر پہ اور خود میں چلا گیا تھا مطلب وہ جو رسٹے وہ لینے چلا گیا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ میل اور فی میل دونوں یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے میں نے کہا یہ کیا ہوا میرا تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر کا ساس اوپر اور نیچے کا ساس نیچے تو میں بڑا حیران پریشان کہ یہ فینچیز کیسے بائے نکلے پھر میں نے دیکھا کہ اچھا دور اوپن ہے تو پھر میں سوچنے لگا کہ اس نے کو کیسے پکڑا جائے کیا کلیا کو فامولا لگایا جائے خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ یہ جو دور یہاں سے اوپن تھا اس کے اندر سے میل یہاں پہ آکے بیٹھے میل اور فی میل میل یہاں بھی بیٹھا اور اندر چلا گیا فی میل کافی دیر تک یہاں وہاں یہاں وہاں کوشش کرتی رہی لیکن فی میل پھر جو ہے نا اندر نہیں جا سکی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے پاس فیلے ہی یہ پانچ چکس نکلے تھے جو کہ پانچوں ہی فی میل بنی تو مطلب یہ ایک میل بنا ہے اس نے یہ والا جو نظر آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے مجھے میل کے چانسز لگ رہے ہیں باقی ساری مطلب فی میل بنی تو فی میل پہلے ہی پانچ میرے پاس تھی اور ایک پیر یہاں پہ پورا تھا تو پانچ فی میل کے لیے میں میل نہیں لارہا تھا کیونکہ آپ کو بتایا کہ فنچز کی پرائسز کافی ڈاؤن ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے مجھے میل کی زیادہ ضرورت تھی تو اس میل کو میں نے یہاں سے نکال کے اس میں چھوڑا اور پھر میں نے اس کو بھی اوپر ہی رکھا اور اس کو بھی میں نے ادھر تھوڑا سا آرزی طور پر باندھیا تھا تاکہ فی میل واپس آئے تو یہاں سے یا یہاں سے کسی طرح اندر چلی جائے لیکن وہ فی میل میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں بیٹھ ہی رہی پھر یہاں سے یہاں بیٹھ گئی اور میں یہاں چھت پہ جا کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا اللہ نہ کرے کہیں اور بھی یہ فی میل جائے تو جمعہ کا وقت بھی بالکل قریب تھا اور امام صاحب کی تقریر جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھی تو جمعہ کے بھی مجھے پریشانی تھی کہ جمعہ بھی ادا کرنا ہے اور جناب اسی اثنا میں وہ فی میل جو تھی وہ یہاں جا کے بیٹھی اور یہاں سے پھر گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ دور کسی گھر پہ جا کے بیٹھ گئی میں نے کہا چل بس جانے دیں اگر ایک تو مناسب نہیں لگتا گھر کا جا کے دروازہ کٹ کٹائیں گے میرا جو ہے نا فینچیز اڑ کے آئی ہے اس کو میں نے پکڑنا ہے تو وہ مجھے مناسب نہیں لگا جس کی وجہ سے پھر وہ پکڑی بھی نہیں جانی تھی اگر وہ کہیں اور دور کسی گھر پہ جا کے بیٹھ گئی تو میں وہاں جاتا میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اڑ کے کہیں اور چلی جاتی کیونکہ وہ پہلے ہی مطلب فیمیل خود بھی تو پریشان ہوگی نا تو یہ دروازہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بند کیا ہے وہ فیمیل واپس نہیں آئی تو یہ کل کا نقصان تھا وہ ایک تقریباً دو ہفتے بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت کا نقصان تھا اور اسی طرح ایک اور جو تھا میل وہ بھی اسی طرح ان دونوں میل کو میں نے چھوڑ رکھا تھا اسی کھانے میں اور وہ بھی ایک دن اسی طرح میل یہاں سے یہ دور اوپر رہ گیا تھا اور وہ میل چلا گیا تھا تو خیر وہ میل کا مجھے بتا چلا کہ فلان دوست کے پاس ہم اس کے پاس گیا اور اس سے میں لے آیا تھا لیکن بس وہ میں لے کے آئے ہوں کچھ دن بعد ایک اور میل نکل گیا تو ارادہ ہے انشاءاللہ بہت جل کالونی بنانے کا کالونی کیج بنانے کا ماسٹر کیج بنانے کا تو دعا کریں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں جلدی بنا سکوں اور میرے پرندوں کی بھی حفاظت فرمائے اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ لوگوں کے لئے بھی مسبب الاسباب جو ہے وہ غیب سے اسباب پیدا کرے کہ آپ جتنا اچھا زیادہ شوک کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ عزوجل ہماری رزق روزی میں ہمارے پرندوں میں ہماری آل اولاد بہن بھائی عزیز رشتہ داروں محباب